تمہاری زندگی ہماری زندگی اچھی ہوگی یا بری گڑ ہوگی یا ایوریج یہ سب تم پر ڈیپنڈ کرتا ہے ہمیشہ سے زندگی کا ایک ہی حصول رہا ہے اور وہ کبھی بدلنے والا نہیں وہ حصول یہ ہے کہ تم کو جو موقعیں ملے چاہے وہ اچھے ہوں یا برے تم نے ان کے ساتھ کیسے ڈیل کیا تم نے ان موقعوں کا آخر کیا کیا کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ سکسسفل لوگوں کو صرف بڑے اور اچھے موقعیں ملتے ہیں نہیں یا جو لوگ انسکسسفل رہ گئے ان کو اچھے موقعیں نہیں ملتے سب کے حصے میں اچھے اور برے دونوں طرح کے موقعیں آتے ہیں پر تم ان موقعوں سے کیسے ڈیل کرتے ہو یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ تم آگے بڑھنے کے لائک ہو یا نہیں اور کچھ لوگ تو ایسے بدقسمت بھی ہوئے ہیں کہ ان کو اچھے یا برے تو چھوڑو موقعیں ہی نہیں ملیں ایسے میں وہ کیا کر سکتے تھے ہار مان کے تو نہیں بیٹھ سکتے تھے اس لیے ایسے میں بھی انہوں نے ہار نہیں مانی اور ہمیشہ میدان میں ڈھٹے رہے ایسے لوگوں کی فوج پڑی کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کو خود کی قابلیت پر بھروسہ تھا کہ وہ اپنے سپنے پورے کر لیں وہ ان کے سپنوں میں پنکھ لگا پانی انہیں پتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا کی نظروں میں نہ جیت پائے لیکن وہ خود کی نظروں میں جیت جانا چاہتے تھے وہ تو بس اس بات سے ہی خوش ہو جاتے ہیں کہ انہیں جو بھی کچھ ملا بھلے ہی فر و برا کیوں نہ ہو لیکن وہ اس میں سے بھی کچھ اچھا باہر نکال کے لا سکے جہاں شاید کوئی اور ہوتا تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے ان کو تو شروعات کرنے کے پہلے ہی پتا تھا کہ ہم جیت جائیں گے ایسی مان سکتا کہ ہوتے ہیں یہ لوگ ایون وہ یہ تک نہیں دیکھتے کہ ان کا چانس تھا بھی کی نہیں کیونکہ ان کا مائنڈ جیت کے علاوہ کچھ اور دیکھتا ہی نہیں یہ زون سب سے اچھا زون ہوتا ہے جب آپ کو خود پہ اتنا بھروسہ ہوتا ہے کہ سالت چاہے جو ہو جائے اپن تو لڑ جائیں چاہے جو ہو جائیں اپن تو جیت جائیں اور ایسے میں آپ کے پاس ضروری اسکلز ہوں یا نہ ہوں آپ کا ڈیزائر اتنا سٹرونگ ہوتا ہے کہ وہ آپ سے ایمپوسیبل چیزیں بھی کروا جاتا ہے ہم لوگ خود کتنی بار ایسی نیوز دیکھتے ہیں کہ یار وہ تو لگی نہیں رہا تھا کہ یہ ایسا کر پائے گا لیکن وہ کر گیا ایسا پاسیبل ہو پاتا ہے صرف اور صرف ڈیزائر کے کارے ڈیزائر آپ کے اندر اس آگ کو جلائے رکھتا ہے جو آپ سے ایمپوسیبل کام بھی آسانی سے کروا دیتی ہے اس لیے بس یہ دھیان رکھو موقع چاہے اچھا ہو یا برا تم کو اس کے نیگٹیو آسپیکٹ کو دیکھنا ہی نہیں یا یہ کہوں کہ اس کی الٹی طرف تو جانا ہی نہیں اور یہ بھی نہیں سوچنا کہ آخر یہ کیوں نہیں کیا جا سکتا تم کو صرف اس بات پر اپنا پورا فوکس برا کانسٹریشن لگانا ہے کہ کیسے تم اس موقع کو اپنے سب سے بڑے چانس میں بتل سکتے ہو پھر باقی سب اوپر والے کے ہاتھ میں چھوڑ دیں اگر تم لائک ہوگے تو وہ سب سمحل لے گا ایک چھوٹا سا ایکزامپل دینا چاہتا ہوں ورن چکرورتی تمیلناڈو کا ایک ایسا کرکیٹر جو چیننے شوبرکنگ اور کولکاتو نائی ٹریڈر کے لیے ایسا نیٹ بولر یوز کیا جاتا تھا اور لاس سیزن تمیلناڈو پریمیر لیگ کے لیے اس نے آرچٹکچر کا کورس بھی بیچ میں چھوڑ دیا جو شاید ہماری سو کارڈ سوسائیٹی میں ایک بہت بڑا پاپ ہے کہ دیکھو کھیلنے کے لیے بڑا ہی چھوڑ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اوپر والا بھی اسی کا ساتھ دیتا ہے جو ہمت کرتا ہے ہمت کرنا اس کیس میں بھی ایسا ہی ہو دیس لاکی بیس پرائز والا کرکیٹر کو کینگز الیون پنجاب نے ساڑھے آٹھ کروڑ میں اپنے ٹیم میں انٹیوٹ کیے تو پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ جو موقع تم کو ملتے ہیں ان کے ساتھ تم کو کیا کرنا چاہیے ان چیلنجز میں بلیسنس کو دیکھنا چاہیے اپنے نظریے کو اپنے مائنسیٹ کو ڈیزائر کی آگ میں جلا کے مضبوط کرو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپریشیٹ کرو اور کوشش کرو کہ یہ تھوڑا سا وقت تم کو اس دنیا میں جو ملا ہے تم اس کا بھرپور مزا لے سکو یہ تم کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ تم یہاں پر راجہ اعرانی بن کے رہوگے یہ تم کو ڈیسائیڈ کرنا ہے یہ زندگی کے کھیل کو تم کیسے جیتو ہمیشہ دھیان رکھنا کہ ہاری ہوئی بازی کو بھی جیتنے کا دم ہے تمہارے اندر تم کر سکتے ہو وہ سب کچھ جو تم کرنا چاہتے ہو یہ جو دھول تمہارے دل کے آئینے پر سوسائیٹی جمع کر دیتی ہے نا بس اسے صاف کرنے کے لئے دیئے اور پھر دیکھو یہ دنیا کتنی خوبصورت ہے مت ایکسپٹ کرو آسان راستہ تمہیں خود کے لئے لڑنا وہ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے گھر گاڑی پیسہ سب کچھ لیکن وہ اندر سے کچھ نہیں ہیں وہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس ہوتا تو کچھ نہیں ہے لیکن وہ ایسے رہتے ہیں جیسے اس جگہ کے راجہ ہوں تم کو بس وہی انسان بننا ہے ارے بولو خود کو سیلفی کیون اور بولو خود کو ٹک ٹاک کا ہیرو اس دنیا کی پرواہ مت کرو اس کا تو کام ہی سب کو دبانا ہے بی کانفیڈنٹ این ووٹیور یوڈیو کیونکہ تم نہیں کروگے تو کون کرے گا جائے ہند